بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف آوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بجلی کے بلو نے پچھلے ستتر سال سے قومہ میں گئی ہوئی پاکستانی غلام قوم کو ایسا جگایا ہے اب ساری قوم دیواروں پر ٹکرم آ رہی ہے اور اپنی حالت پر ماتم کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کاش کے یہ پہلے جاگ گئی ہوتی اب پاکستانیوں کو ہر دوسرے دن ایک نیا ڈراما دیکھنے کو ملے گا اور میڈیا پر خبریں چلیں گی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے وزیر اعظم بھی وہ جو صرف سفارش پر اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کو اوپر سے آڈر نہ ملے وہ ایک میٹر ریڈر تک کو نہیں پوچھ سکتا پاکستانیوں کی بے بسی پر ترس آ رہا ہے بیچارے اس انتظار میں ہیں وزیر اعظم بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف دے گا مگر یہ خواب ہی رہ جائے گا اگر اوپر والوں کی مرضی سے کوئی ریلیف دے بھی دیا تو پھر کچھ دنوں بعد بل اتنا آئے گا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پتہ نہیں لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں جن لوگوں نے سابقہ وارداتیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا تھا اس موجودہ وزیر اعظم کو بھی وہ ہی لے کر آئے ہیں جو وہ کہیں گے یہ پرچی والا وزیر اعظم بھی وہ ہی کرے گا اب اس کے ہاتھ سے ملک کا کبارہ کروا کر پھر ان ہی لوگوں کو لے کر آئیں گے جو پہلے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر چلے گئے ہیں ہم نے جب سے ہوش سمالا ہے اسی طرح کے ڈرامے ہی دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے وسائل کسی اور کے کنٹرول میں ہیں ہمارا ملک پچھلے ستتر سال سے یرگمال بنا ہوا ہے مگر ہم نے اس کو کبھی آزاد کروانے کی کوشش ہی نہیں کی ہمارے بڑے بھی اس ملک میں مشکلے اور مصیبتیں برداشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم بھی اسی طرح غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے ہی چلے جائیں گے پیچھے ہماری نسلیں بھی اسی طرح غلامی کی زندگی گزاریں گی ہمارے ملک میں نسل در نسل غلامی چلی آ رہی ہے غلام قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہر قانون سے آزاد طاقتوروں نے رات بارہ بجے تیرہ پارٹیوں کے ڈکیتوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر ہم پچیس کروڑ غلاموں کو فاقوں پر مجبور کر دیا اور ہم لوگ سولہ ماہ تک اس ملک کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھتے رہے چن چن کر بڑی کرسیوں پر بٹھائے گئے ورداتیے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹتے رہے آج ہمارا ملک صرف کردوں پر کھڑا ہے ان ظالموں نے اس ملک کو اتنی بری طرح سے نوچہ ہے آج بیچارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا اور اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس دینے والی ساری پاکستانی قوم آج ڈپریشن کی مریض بن چکی ہے لوگ بیچارے گھروں کی چیزیں فروخت کر کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں بزدل قوموں کو ایسے ہی زلیل کیا جاتا ہے ہم لوگ اپنے حقوق کو پہچان ہی نہیں سکے ہم لوگ صرف ٹیکس دینے کے لیے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں ایک مافیا اس ملک پر راج کر رہا ہے بزدل قوموں کے مقدر میں اسی طرح کا ہی رونا لکھ دیا جاتا ہے بلکل ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں ہم لوگوں کو کب سمجھ آئے گی اور کب ہم لوگ ان ظالموں کے خلاف باہر نکلیں گے جو ہمیں دن با دن برباد ہی کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں بندوق کے زور پر غلام بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستانیوں ابھی بھی وقت ہے جات جاؤ اور اپنا نہیں تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ لو بھول جاؤ یہ لوگ اس ملک کے بارے میں کچھ سوچیں گے ان لوگوں نے صرف لوٹ مار کرنی ہے اور ساری قوم کو مہنگائی اور بیرزگاری سے مار دینا ہے اب بھول جائیں یہ مہنگائی کم ہوگی نہ آج تک کبھی مہنگائی کم ہوئی ہے اور نہ کبھی کم ہوگی کہاں گے وہ بے شرم لوگ جن کو عمران خان کی حکومت میں ایک سو سنتالیس روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول مہنگا اور اب دو سو نوے روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول سستہ لگ رہا ہے کہاں گے وہ بغیرد جن کو عمران خان کی حکومت میں ملنے والا بجلی کا اٹھارہ روپے کا یونٹ مہنگا اور اب ستر روپے میں ملنے والا یونٹ سستہ لگ رہا ہے کہاں گے وہ جاہل جن کو ایک سو پچھتر روپے میں ملنے والا ڈالر مہنگا اور اب تین سو روپے میں ملنے والا ڈالر سستہ لگ رہا ہے کہاں گے وہ کمینے جن کو ستر روپے ملنے والی چینی مہنگی اور آج ایک سو ستر روپے ملنے والی چینی سستی لگ رہی ہے اور بھی کئی چیزیں گنوا سکتا ہوں مگر کچھ بشرموں کو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے یاد کروانی پڑتی ہیں کچھ اکل سے پیدل زینی مریضوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں جن کو اب بھی مہنگائی نظر نہیں آ رہی پھر سمجھ جاؤ اس کے پاس حرام کی دولت ہے حلال کی کمائی کرنے والے کی تو دو وقت کی روٹی کھانے مشکل ہو چکی ہے ہم لوگ اگر وقت پر جا گئے ہوتے تو آج تباہی یہاں تک نہ پہنچتی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو تباہی میں دکھیلا ہے اگر وقت پر ان کرپٹ حکمرانوں کو آئینہ دکھا دیا ہوتا اور ان کی لوٹ مار کو روک دیا ہوتا تو آج نہ بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کر پھرنے کی ضرورت ہوتی اور نہ مہنگائی میں پس رہے ہوتے پچھلے ستتر سال سے ہم لوگ اپنی بربادی دیکھتے آ رہے ہیں اور کچھ جرائم پیشہ لوگ ہمارے اوپر زبردستی کے فیصلے مسلط کرتے آ رہے ہیں اور ہم پچیس کروڑ غلام ان چند جرائم پیشہ لوگوں کا ہر حکم مانتے آ رہے ہیں میں لکھ کر دیتا ہوں اب بھی کچھ دن ہم لوگ بجلی کے بلوں کے خلاف اتجاج کریں گے پھر آرام سے بیٹھ جائیں گے اور یہ کرپ رکمران اور ان کے سہولتکار ہمیں لالی پاپ دیتے ہوئے نظر آئیں گے جب تک ساری کو مل کر سڑکوں پر نہیں آئے گی اور ان نائل اکمرانوں سے حساب نہیں لے گی اس ملک میں کچھ بھی بدلنے والا نہیں پچھلے ستتر سال کا گن ایک اتجاج سے ختم ہونے والا نہیں اس ملک میں کام دھندہ تو کوئی رہا نہیں بہتری اسی میں ہے اب ان کرپ لوگوں سے پچھلے ستتر سال کی لوٹ مار کا حساب لیا جائے اور ان چند گنے چنے مچھروں کو اپنی طاقت دکھائی جائے بجائے اس کے پڑے لکھے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر جائیں ان جائلوں کو اس ملک سے دفع کیا جائے جو ان کرپ رکمرانوں کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ان دماغ سے فارغ لوگوں کی وجہ سے آج ساری قوم مشکل حالات میں پھنس چکی ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ